موسیقی 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 نہیں ہیں اور اسی سانو کچھ پتا ہے نہیں ہے نا ساری اس جنریشن نو پتا ہے تنائی اے ہو جائے سسٹم چے اے ہو جیاں جتے ہور زبانہ کھو کے نارے دے دیتے گئے سانو اور دے ہور اے سارا کچھ چیتے کر کے اسی اپنا آگا سوار سکت دے ہیں وہ ساریاں یاداں وہ ساریاں گلہ جڑیاں سے سنیاں میں لمبی گل نہیں کرنی چاندہ نظم جڑی ہے اوکی میں پھوٹے دی ہے او میں تم دسنا سارے بینڈے بابیان دی ایک ٹانی ہے جیڑی ککران ایٹھاں بینڈی ہے پینڈ دی چڑھ دی بائی تیساڑا کار ہے تے ایک بابا بڑا کبا جیا سخت یہ بابے ہوندے نے جو میں علیہ و علیہ دو پراہ تھا تو وہ ہر ویلے ترائی رکھنا جو میں اندر کو گانڈ بجی ہے جو میں کو سڑا جایا کچھ بابے اہمی مطلب سخت بابے ہوندے نے اس بابے کو اسی بڑا درد دے چی کہ اس بابے کو اگر میں ہاتھیں اسی حویلی جانا تے وڑا کے کھیتاں دے ویچ دی اکڑے ہیں دے اوتوں دی ہو ہو کے اپنے ایک پتھے ڈنگرانو پتھے پان جانا تو اس بابے دے مطلب نہیں لگنا کہ جدو بھی بولنا ہے انہیں پٹھائے بولنا ہے انہیں لیڈ پڑنا انہیں دنگوری کھچ کے مار دینی ہے بڑا ہی سخت بابے او دکول اسی سارے بڑا دے سا پر ایک سیالان دی رات سردیاں دی ایک رات شام دا ٹائم ہے اممہ نے منو کیا کہ تو ڈنگر بانے آ اندر تے میں گیا تے ایک حویلی ساڈی اوتے ویچ چار اے بابے بیٹھے نہیں تے بابا رو رہا میرے لئے ایک بہت حیرانی آلی گل سی کہ پتھر رون پہاڑ رون اے بابا کیوں رووے ہے بابا کیوں رووے تو بابے دے جو کچھ لفظ سن جو بول رہے سی او اے کفتہ نظم ونگو سی اے بے نظم اگر کدی کسے مشاہرے جو سن راندہ تو میں یقیناً اے دی کہانی اے دی تمہید اے نظم کیمیٹوری ہے کیونکہ دا وانٹ دنال بود سے دا تعلق ہے گو اے ساری اس تو بعد جو ساڑے ماں باپ نے بیکھی اتھے دی زندگی اتھے جو انہل بیٹھے آ وہ دا سارا بیان اس نظم چے ہے پر او بابا اپنے یار نو پہ یاد کر دا ہے تو بچوں رو رہے آیا اور بسک رہے اس تو دو تین دین بعد او بابا مر گیا اور ایک اس طرح دی صورت سی ساری ساری پڑھا ہی سنو کی دسیا گیا بابے دے مو جو بول نکل دینے او او کہندہ ہے او سنتیہ او تو آندہ سہیں جیون مرن کٹھے ہیں انہیں بچ گالاں بھی کڑی ہیں کچھ جیڑے کے میں نہیں بول سکتا او بندیاں پا دیتیاں سو واراں لہا دیتیاں سو ہون میڑ کی تھے آندہ سہیں جیون مرن کٹھے ہیں تو جلندے رسی پھرالے ہون میڑ کی تھے واراں جیہ اور گلاں میں او نہیں بیان کرنا چندہ لیکن او کہ میں ایک نظم دی جو صورت سی میں نومی دس میں پڑھا سی اس میں لئے ٹوری ہے پتہ نہیں کلوں تک چل دیئے پر جنی ہے میں تنسو نانا پاکستان دی وار ساڑے بابے لیکاں چومیاں سنو مات کی او نہیں ساڑے بابے لیکاں چومیاں سنو مات کی او نہیں تے آنگ لمکن ننگی تار تے وچ رات کی او نہیں اور اسی چوٹھو چوٹھی کھیڑ کے ایک ساچ بنایا اسی چوٹھو چوٹھی کھیڑ کے ایک ساچ بنایا پھر اسنو ترمی لہر دا ایک تڑکا لایا پھر اسنو ترمی لہر دا ایک تڑکا لایا اسی پاک پلیتے پانیاں وچ رج دے جائیے یہاں ہسیے کوری بٹ کے یہاں کھیج دے جائیے کوئی نیزے اتے ساچ بھی ایتھے نہیں پچنا پاویں عیسہ موڑ کے آ جائے ایتھے نہیں بچنا اسی اکھاں مل مل دیکھئے کی کھیڑا ہویاں اور کتے شیرہ ورگے سور میں اج پیڑا ہویاں تے چنگا اسی پترا جے دیس چے رہندے ساڑے بابے اجوی دیس کہندے نے اسی جنگا اسی پترا جے دیس چے رہندے اور ساڑے بابے کہندے اور ساڑے سجا ہاتھ وخا کے ماری سو کھبی اور اسی جنت والنوں نٹ پہتے دوزک لبی ساڑے سجا ہاتھ وخا کے ماری سو کھبی اسی جنت والنوں نٹ پہتے دوزک لبی اسی جتے ویچ پنجالیاں ہاڑ بان گئے پھائیاں اسی بہت سارے لفظ تانسام شاید نہ ہون پنجابی وسیبی اس اسی جتے ویچ پنجالیاں ہاڑ پھائیاں اسی کھیتہ ویچی بیجیاں کئی سال چھمائیاں اسی ویل کے روئے پوکھتوں سا ٹوٹن لگ پہ پھر لتاں کڑیاں چودری اسی کٹن لگ پہ اسی ویل کے روئے پوکھتوں سا ٹوٹن لگ پہ پھر لتاں کڑیاں چودری اسی کٹن لگ پہ نئی کھان پیننو لب دا ساڑے کارچ سایا نئی کھان پیننو لب دا ساڑے کارچ سایا اخے بوتل چونی پیمنا اے دم کروایاں اسی چھٹی چرامن لے گئے کنج بوہ نکلے اسی چھٹی چرامن لے گئے کنج بوہ نکلے اور جیوں بین وجائی روڈتے تاں چوہ نکلے تگے وڈے بار ولیت چون شاو کار لے آئے اور ساڑی کھڑی کپانو بیچیا اسی مانکے پائے تگے وڈے بار ولیت چون شاو کار لے آئے اور ساڑی کھڑی کپانو بیچیا اسی مانکے پائے اے جاد شیشے مورے آگئے بان افلا تونی تاد شکلان دسیاں کالیاں ہاتھ خونوں خونی اسی کھڑے کھلوتے کم بگئے پرچھا میں بدلے اور ساڑے اپنیاں پٹواریاں ساڑے نامے بدلے اسی کھڑے کھلوتے کم بگئے پرچھا میں بدلے اور ساڑے اپنیاں پٹواریاں ساڑے نامے بدلے اور سانو سرتنا آئی ہومدے کنج کاٹے وادے اسی باندر کلا کھیڑے آتے چھتر کھا دے سانو سرتنا آئی ہومدے کنج کاٹے وادے اسی باندر کلا کھیڑے آتے چھتر کھا دے اور سانو ٹوکدہ پھاہا لے گیا اسی ملان والے سانو ٹوکدہ پھاہا لے گیا اسی ملان والے دو مالک جوڑ کے بے گئے اسی لکھاں کلے اور ساڑا گنہ مل نے پیڑے آ رو رتی نکلی اور اس رات چھو پگاں والے آن دی پتی نکلی ساڑا گنہ مل نے پیڑے آ رو رتی نکلی اور اس رات چھو پگاں والے آن دی پتی نکلی اسی میتوں کنکاں سانو چودر پھاہ گئی اور ساڑا مٹی وچ موت ان کے ساڑے سرتے بھاہ گئی اور کی دسان سا دی منڈیے کنج مندہ ہوندہ میں رابنال دکھڑے بھولدہ جے بندہ ہوندہ بھولدہ